اعوذ باللہ و شیط و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آل کے جو ہمارا واقعہ ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصل سنم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص مسجد کے برابر رہتا تھا پابندی سے ازان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا چہرہ پر عبادت اور اطاعت کی رونک تھی اتفاق سے جب ایک دن ازان دینے کے لئے مسجد کی منار پر چڑھا تو اس کے قریب میں ایک صحیح شخص کا گھر تھا جس میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی اور اس لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی جسے دیکھ کر وہ اس پر جان دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور ازان کو چھوڑ کر وہیں سے سیدھا اس مکان پر پہنچا لڑکی نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے یہاں کیسے لیائے ہو میرے گھر میں کیوں آئے ہو تو اس نے جواب دیا میں تجھے اپنا بنانے کے لیے ہوں اس لیے کہ تیرے حسن جمال نے میری اکل کو معبوف کر دیا ہے لڑکی نے جواب دیا میں کوئی اتامت والا کام کو نہیں کرنا چاہتا تو اس نے بیشکش کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا لڑکی نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسی ہوں میرا باپ اس رشتے پر تیار نہ ہوگا اس شخص نے کہا میں خود عیسی بن جاتا ہوں چنانچہ اس نے میں اس لڑکی سے نکاح کے خاطر عیسی مذہب کو قبول کر لیا نعوذ باللہ من ظالک لیکن ابھی وہ دین بھی پورا نہیں ہوا تھا یہ شخص ہر میں رہتے ہوئے کسی کام کے لیے چھت پر چڑھا اور اس طرح اور کسی طرح سے وہاں سے گر پڑا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی افسوس صد افسوس دین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتنا آئی تو ناظرین آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جتنے بھی دنیا کی خاطر ہمیں کوئی بھی چیز مل رہی ہو تو اپنے دین کو دنیا کی خاطر نہیں چھوڑنا چاہے بھلکہ یوں کر سکتے ہیں کہ دین کے لیے دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن دنیا کے لیے ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے جیسا کہ ایک سباکی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر ایک عورت کی خاطر اس شخص نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اپنے اسلام کو چھوڑ دیا وہ دنیا بھی سے بھی گیا بھی ہاتھ نہ آئی ایک دن کی بھی اس نے زندگی نہیں گزاری اور جو ہمیشہ ہمیشہ والے زندگی آنے والے زندگی تھی اسلام پر پہلے تو تھا لیکن بعد میں اس نے اسی مذہب قبول کر کے اپنی آنے والے زندگی زندگی کو بھی برباد کر دیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب کرمائے اور ہمیں دین پر چلنے والا رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے